موسیقی ہم بات کر رہے ہیں ڈراما چل ماروی کی مرکزی ادکارہ غزل صدیقی کے بارے میں غزل صدیقی ارلی سیونٹیز میں کراچی میں پیدا ہوئی ٹوٹل نو بہن بھائی تھے اور غزل اپنے بہن بھائیوں میں سے سب سے چھوٹی تھی اسی وجہ سے بہت لادلی بھی تھی اپنی من مرضی کرنے کی آدھی تھی اور لادلی ہونے کی وجہ سے کوئی بھی کسی کام پر منع نہ کرتا غزل کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی مہمان آ جاتا تو اس کے جانے کے بعد میں اس کے نکل اتارا کرتی تھی جس وجہ سے والدہ سے ڈانٹ بھی پڑتی تھی اسی وجہ سے غزل صدیقی میں وائس آور اور ڈب کرنے کی صلاحیت سامنے آئی ماسٹرز ان انگلیش کراچی یونیوریسٹیز سے پاس کیا غزل صدیقی تعلیم کمل کرنے کے بعد کچھ کرنا چاہتی تھی جس سے اس کا خود کا نام اور پہچان بن سکے ایک دن اپنی فرینڈ کے ساتھ کسی ڈرامے کی ریکارڈنگ دیکھنے کراچی کے کسی سٹوڈیو چلی گئی اس وقت ڈرامے کی شیٹنگ چل رہی تھی تو معروف ڈراما ڈریکٹر سلطانہ صدیقی سے ملقات ہو گئی سلطانہ صدیقی کو غزل بہت اچھی لگی کیونکہ لوک وائز غزل صدیقی ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے سلطانہ نے غزل کو اپنی ٹی وی سیڈل ماروی میں مرکزی ادھاکارہ کی آفر کی جس کو غزل صدیقی نے قبول کر لیا مگر اس سے پہلے وہ متعدد سندھی ڈراموں میں بھی کام کر چکی تھی ارلی نائنٹینز میں اس نے سندھی ڈراموں سے اپنی ادھاکاری کا آغاز کر لیا تھا ڈراما سل ماروی سے پہلے پی ٹی وی کے سینئر فنکاروں نے غزل کو بقاعدہ ٹریننگ دی اس طرح 1993 کی کامیاب ٹی وی سیڈل ماروی میں مرکزی ادھاکارہ کے طور پر نظر آئی اس ڈرامے میں سندھ کلچر کو دکھایا گیا تھا اس ڈرامے میں مہنور بلوچ نے بھی اپنا ڈیبیو کیا تھا جبکہ حسام قاضی اس ڈرامے کے ہیرو تھے نور الاحدشاہ اس ڈرامے کے رائٹر جبکہ سلطانہ صدیقی اس کی ڈریکٹر تھی یہ نوے کی دہائی کا مشہور و مروف ٹی وی سیڈل تھا اس کے علاوہ مزید چند ڈراموں میں کام کیا جن کے نام ہے انجانے راستے ایمبولنس وہ کون تھی تیرے جانے کے بعد گزل صدیقی نے نوے کی دہائی میں ہی شادی کر لی ایک فیملی فنکشن میں گزل صدیقی نے شوکیہ گلکاری کی نہ صرف وہ گزل بلکہ گزل صدیقی بھی کسی کو پسند آ گئی اس طرح دونوں کے گھر والوں کی رضا مندی سے دونوں نے شادی کر لی اب ماشاءاللہ دونوں کا ایک بیٹا ہے شادی کے بعد شو بیس کو خیر بات کہہ دیا اور شادی کے چند سالوں بعد شو بیس سے ایک بار پھر وابستہ ہوئی مگر اس بار ڈراموں میں نہیں بلکہ مارننگ شوز اور بطور صدقارہ مختلف کمرشلز میں خود کی وائس آور کرتی رہیں ہم ٹی وی پر مارننگ شوز جس کا نام تھا مارننگ وید ہم میں میزبانی بھی کرتی رہیں اس کے علاوہ بھی کئی پروگراموں کی میزبانی کی اور دوہزار دس میں ہم ٹی وی کے لیے ایک ڈراما لکھا جس کا نام تھا امہ ان ایکشن جس کو بہت پسند کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ غزل صدیقی مختلف انجیوز کے ساتھ وابستہ ہو گئی صحت کے مسائل صاف پانی عورتوں کے حقوق بچوں کے حقوق اور تعلیم جن سے زیادتی اور انتیازی سلوک کے خلاف آواز بلند کرتی رہیں پچھلے بارہ سالوں سے ایسی ہی انجیوز کے ساتھ وابستہ ہے دوہزار گیارہ میں اپنے بیٹے کا کینیڈا میں ایڈمیشن کروایا اور اپنے بیٹے کو پڑھائی کے لئے کینیڈا بھیج دیا پھر اپنے بیٹے کے ساتھ ہی خود کینیڈا چلی گئی شروعات میں کینیڈا میں ٹیگ ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہوئیں اور کینیڈا الیکشن کی کمپین کی کوریج بھی کی پھر اس کے بعد ایز ایک کیمرہ پرسن بھی کام کیا کینیڈا کے مختلف چینلز کے ساتھ وابستہ رہیں اور اب کینیڈا میں ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں گزل صدیقی کا کہنا ہے کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے جو بھی ملا بہت اچھا ملا پاکستان ہو یا کینیڈا مجھے ہر کوئی بہت اچھا ملا ٹرانٹو کینیڈا میں اپنی فیملی کے ہمراہ رہائش پذیر ہیں اور خوشحال زندگی گزار رہی ہیں پاکستان آتی رہتی ہیں اس کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے فینز کے ساتھ انٹیچ ہیں ہمارے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کی اس نامور فنکارہ کو سہدو تندرستی اور مزید کامیابی عطا کرے ہمارے بہت سارے سبسکرائبرز نے گزل صدیقی کے بارے معلوماتی ویڈیو کی ریکویسٹ کی تھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو گزل صدیقی کے بارے میں جان کر خوشی ہوئی ہوگی اس ویڈیو کے آخر میں ہم نے پاکستان کی نامور ایکٹریسز جو ستر اسی اور نوے کی دہائیو کی کامیاب ایکٹریسز رہ چکی ہیں ان کی ویڈیوز کے تھامنیل شیئر کر رہے ہیں جو ہمارے اسی چینل سے اپلوڈ ہوئی ہیں اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو انہی ویڈیوز کے لنک اسی تبطیب سے آپ کو ہماری اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے جس کو دیکھنا مت بھولئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو فوری سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے کہ بیل آپشن کو پیس کرنا مت بھولئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملا کریں ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی